مجھے چائے کی طلب مجھے چیز کو اپنے سٹور کرنا ہو نا ویجیٹیبلز فروٹس یا کچھ بھی اور دیکھیں گا ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ ہکس میں آرڈر کر رہے تھے یہ بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں یہ دیکھیں گا کلر فل ہکس رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کوئی چھوٹا موٹا سامان ہو نا اپنے ہینگ کرنا ہو جیسے کی ٹاول ہو گیا یا پھر سپون سٹکر والے ہیں یہ ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح چکن چلی بنائیں گے یہ دیکھیں گا جس کے لئے لیا ہے میں نے بونلس چکن اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے فوڈ کلر ادھرگ لسن کا پیس جائے گا یہ ساتھ میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کرش کیا ہوا بلیک پیپر یہ دیکھیں گا اس طرح سے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی پاوڈر اور یہ ساتھ ہی ساتھ کون فرار جائے گا کون فرار میں نے تین چمچ لے لیا ہے اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر سپون کی مدد سے جیسے آپ چاہیں ویسا مکس کر لیجئے گا یہ دیکھیں گا اب جائے گا اس میں ایک انڈا اور سالٹو ٹیسٹ اور ہم نے تھوڑا سا اس میں وینکر ڈالا ہے اب ہم اسے ریسٹ کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے اور اس کے بعد ہم اسے فرائی کریں گے یہ دیکھیں گا ساتھ ہی ساتھ فرائی ہو رہا ہے ہمارے چکن یہ جی میں نے ایڈ کرے ہیں ادھرک لسن کے ساتھ پیاس کو اور اسے ہم تھوڑا سا سوٹے کریں گے اسے زیادہ نہیں پکانا ہے پیاس کو یہ کرنچی رہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے یہ دیکھئے گا بس اسی طرح سے بھونیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چکن جو ہے وہ بھی بالکل تیار ہو رہے ہیں اچھا اس چکن کو بھی ہے نا آپ سوس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں خیر اب تو ہم بنا رہے ہیں گریوی یہ دیکھئے گا اب جی ہم اس میں ایڈ کریں گے شیملا مرچ یہ بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ پکائیں گے اور یہ جو ہے سوس ڈالی ہے میں نے سویا سوس گرین چلی سوس ریڈ چلی سوس اور ٹومیٹو سوس اچھا بڑی جلدی بن جائے گا یہ زیادہ ٹیام نہیں لگتا ہے اس میں اب ہم نے اس ساتھ سا جو ہے اپنے سارے چکن اس میں ایڈ کر دیئے اور اسے ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے یہ دیکھئے گا ایک ایک کر کے آپ اپنا سارا چکن اس میں ایڈ کر دیجئے گا جو بھی فرائی ہوتے جا رہے ہیں بس اس طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اچھا اگر یہ ڈرائی چکن چلی ہوتا تو ہم اس ٹائم میں اسے نکال دیتے اسے سرف کر دیتے بات یہ گریوی والا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی گریوی بنانے کے لیے اور پھر بعد میں میں اسے تھوڑا سا کون فرائی ڈال کے سیٹ کر لوں گی یہ دیکھئے گا اس طرح سے یہ میں نے کون فرائی ڈال آئے بس پانچ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اگر آپ زیادہ تیکھا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا بلیک پیپر اس ٹائم میں آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ دیکھئے گا اب میں اسے ڈش آؤٹ کر دوں گی بلکل گرمہ گرم تیار ہیں یہ دیکھئے گا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ یہ بلکل ریڈی ہے اور اب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کیلئے اس میں میں اوپر سے تھوڑا سا تل ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا اور خوبصورت لگے یہ دیکھئے گا بس اب یہ بلکل ریڈی ہے چلیے جی ملتے ہیں آپ نیکس ولوگ میں اللہ حافظ موسیقی